تو یہ پہلے سوال عارف خان کہہ دے حضرت میری ساری زندگی دنیا کے کاموں میں گزر گئی اور آخرت کی تیاری نہیں کی اب بڑھاپے میں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ آخرت سمر جائے ماشاءاللہ عارف خان صاحب یہ خیال آنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اللہ آخرت بھی سمر دیں گے یہ خیال آنا ہی بہت بڑی نعمت ہے وانا ساری جوانی کی لگی ویلت جائے بڑھاپے بھی چھوٹی نہیں ہیں لیکن جوانی میں ساری دنیا میں کاموں میں لگا دیا بڑھاپے میں آخرت تیاری کی فکر ہو جانا یہ فکر آخر یہ بہت بڑا انام اللہ کا آپ پر ہو گیا ہے لہذا آپ دو رکعت ایک تو نمازِ توبہ کی نیے سے روز پڑھا کریں دو رکعت نمازِ توبہ جس میں معلوم نہ معلوم جتنے بھی گناہ ہوئے زندگی میں یا اللہ اس کی سچی توبہ کرتا ہوں یہ کریں روزیں جو آپ کے فرض رہ گئے ہوں جو نہیں کیوں ان کا حساب لگا لیں اور قضائے عمری شروع کر دیں قضائے عمری شروع کر دیں کہ زندگی میں کتنی نمازیں رہ گئیں تھی ایسٹیمیٹ لگا کے اب آپ شروع کر دیں تو وقتی نماز کے ساتھ ایک قضائی نماز پڑھ لیں فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ایک قضائی فجر پڑھ لیں زور کی ادائی نماز پڑھ کے اسے قضائی ایک نماز پڑھ لیں سب سے آسان طریقہ روز کی پانچ نمازیں بلکہ ویتر کے ساتھ بھی ایک ویتر قضائی پڑھیں گے تو گویا کہ چھے نمازیں روزانے کی آپ کی ادائی ہوتی رہیں گی تو ادائی کے ساتھ قضائی ادائی ہوتی رہیں گی اور اگر خدا نخواستہ آجال آگئی تو وسیعت کر جائیں کہ اتنے سال کی رہ گی نمازیں تو میرے ترکے میں سے جو ہے اس کا فیدیہ ادا کر دیا جائے تو ایک نماز کا فیدیہ ایک روزے جتنا ہوگا جیسے ہماری یہاں امریکہ میں ایک روزے کا فیدیہ بارہ ڈالر ہے لہٰذا ایک نماز کا فیدیہ بارہ ڈالر ہوگا اور چھے نمازیں ویتر ملا کی ہوں گی تو بارہ کو چھے سے زرب دے دیں تو اتنے ڈالر جو آپ کو دن رات کی نمازوں کے نکالنے ہوگے تو وہ پورا حساب لگائیں تو اس طریقے سے آپ جو ہے یہ نماز اسی طرح روزے ہیں آپ دیکھیں میرے دس سال کے بیس سال کے روزے ہیں تو روزوں کو بھی اسی طریقے سے آپ جو ہے قضاء کرنا شروع کر دیں جیسے امریکہ میں آج کل دسمبر بلکہ آج جو ہے ڈی لائٹ سیونگ شروع ہوئی ہے اب ڈی لائٹ سیونگ شروع ہوئی تو یہ تو ویسی پانچ بجے تقریباً مغرب ہو جانی ہے یہاں تو اس لئے جو مغرب پانچ بجے ہو رہی ہے تو آپ جو ہے بڑی آسانی سے تو یہ روزہ یعنی فجر جو ہے پانچ گیارہ پہ تقریباً ہو رہی ہے تو پانچ گیارہ پہ فجر ہے اور جو پانچ بجے کے قریب جو ہے جا کے وہ افتار ہو رہا ہے تو دس گھنٹے کا روزہ کچھ بھی نہیں اور ٹھنڈا روزہ اس میں قضاء کرنا شروع کر دیا گیا امریکہ اور یورپ میں کہیں ہیں تو اگر اور کسی دنیا میں ہیں تو اس کے اندر قضاء شروع کر دیں اگر کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے اب روزوں کا فیدیہ دینا شروع کر دیجئے اس طریقے سے یہ کریں اور آگے کی نمازیں کی پبندی کریں اور عامال نیک میں لگے رہے ہیں پانچ بجے کی نماز پبندی سے کرتے رہیں قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں اور اللہ کا ذکر اس میں لگ جائیں تو بس انشاءاللہ آپ کی آخر بلکل سمرے سمرے گی آپ کا خیال آنا ہی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر رہے ہیں